دیکھیں کہا کہ یہ محلاؤں کے ساتھ جو عتی اچار ہوتا ہے اس کو بھی راجیتی میں ہی تولتے ہیں اور اتنے دن بعد چپی توڑی ہے اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاڑپا کو بولنے ذکار نہیں ہے ارے آپ وہاں پہ ہے نہیں بنگال کے اندر آپ کی پارٹی ہے نہیں آپ کا کوئی مدھائک ہے نہیں ہماری پارٹی وہاں پر پھپکش کے ناتے سے اگر نئی مددہ اٹھائے گی تو کون اٹھائے گا اور اچھا ہوتا ہے راہل گاندھی جہاں ممتہ بینے جی کا سیفہ مانگتے کوئی سی بی ایجانچ سے جس نے منع کیا اور ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جہاں سی بی ایجانچ ہو رہی ہے اور لگاتار ممتہ بینے جی کے سرکار کسی نہ کسی کو تو بچانے کے کوشش کر رہی ہے یہ حال کی سی بی ایجانچ میں نکل کر آئے گا کہ جس پہلے سے ایک سموہک بلتکار کو صرف یہ کہہ کر کی پہلے سوسائیڈ ہے پھر یہ کہہ کر کی کسی ایک نے بلتکار کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی رنگ سے پورے معاملے کو ایک اپنے حساب سے رنگ دیانا چاہتی تھی لوگوں کے دباؤ کے چلتے ہوئے ہائی کورٹ سے جو عدیش ہوا اب سی بی ایجانچ کے اندر سب کچھ نکل کر آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورٹ کے استرشپ کے بعد وہاں پہ سی بی ایجانچ ہو رہی ہے اور وہ لیپ اپ ہوتی کی کہ کورج کے پرنسپل کو جس پکار سے چھٹی پہ پہلے اس کو اس کا ریزنیشن لے لیا پھر اس کو بعد اس کو دوسرے کورج میں ٹرانسفر کر دیا تو دیکھ رہا ہے کہ کس پکار سے لیپ اپ ہوتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعد میں اس کو چھٹی پہ جانے کے لیے عدیش دے لیا کہیں نہ کئی ممتہ بینجی سرکار کسی نہ کسی کو سرکشن دے رہی ہے ایسے وقتی کو دے رہی ہے جو ٹی ایم سی کا سدہ سے ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں وہ جائیں گے دلی کے اندر دلی کی جنتوں سے پرشن پوچھے گی جس پکار سے دلی کی بدحالی ہے جس پکار سے دلی کے اندر پینے کو پانی نہیں ملا گرمیوں کے اندر اور آج کل بارش کے چلتے ہوئے ساری دلی میں نالیاں اور نالے اور فلو کر رہے ہیں دلی کی جنتوں سے یہ پرشن پوچھے گی اور پدیاترہ کریں اوشے کریں ان کو راجیتک روپ میں پدیاترہ کا چھوٹ ہے دلی کی جنتوں سے یہ بھی پوچھے گی کہ آپ کی جو بیل ہے وہ شرطوں پر ہے تیس لاکھ روپے کی جمانت ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہر سوموار اور برسوتوار سارے میں پیش ہونا پڑے گا آپ کو پاسپورٹ اپنا جمع کرانا پڑے گا اور یہ بھی پوچھے گی کہ آپ کے خلاف جو مقتمیں وہ ابھی خارجی نہیں ہوئے تو دلی کے اندر جو ایک کے ایک کے ساتھ ایک بہتر فری جینے کا معاملہ تھا وہ یہ بھی دلی جنتوں سے پوچھے گی دیکھیں وہ ایک ہندو سنت ہیں ان کو چھوٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی پتے لکھیں اور ہندو کی چنتہ کرتے ہوئے اگر دنیا بھر میں کہیں ہندو پر کوئی اتی اچار ہوتا ہے اس کی چنتہ کرنے پر تو پیشہ کرتا تھا کہ ایسا ایک پتر ہوئے راہولو گاندی اکھلیش یادہ ممتہ بینے جی کو بھی لکھ دیتے اور ان سے بھی کہتے کہ وہ اس سمیح جو ہندو کی پڑتارنہ بنگلہ دیش میں ہو رہی اس کے اندر پردانمتی جی کے ساتھ کھڑے دیکھیں نہ کی اس پر پرسنچین اٹھاتے وہ دیکھیں موسیقی